چین کو بھی بھی کچھ عرصہ چاہیے اپنے آپ کو اقتصادی طور پہ اس اس لیول پہ لانے کے لیے جہاں پہ دوسرے ڈیولپ کانٹریز ہیں تو یہ بھی کشمکش چلے گی لیکن میں نہیں سمجھتا کہ چین کسی طور بھی معاملات کو اس سطح پر لے جائے گا جہاں پہ کہیں وار کا خطرہ ہو اور نہ تو چین کے مفات میں یہ ہے کہ وہ بھارت کے ساتھ جنگ کرے اور نہ تفور کر سکتا ہے پچھلے چار ماہ سے بھارت اور چین سیوہ پر تناؤ چل رہا ہے اس تناؤ کو کم کرنے کے لیے روس کی رازدھانی ماسکو میں پچھلے دنوں بھارت اور چین کے بیدیش منتریوں کی ایک ملاکات سنگھائی کوپریشن اورگنائیجیشن کے تتوہ دھان تلے ہوا تھا جس میں پانچ ستری فارمولا پر سمتھی بنی تھی جس کے انسار سیما پر یتھائیشتی بنائے رکھنے کی پیسکس کی گئی تھی ابھی تک اس کا پالن ہو رہا ہے اس درمیان کوئی بھی اپریے گھٹنا کہیں سے بھی نہیں ملی ہے پر دونوں پکش تیاری کرنے میں جھوٹے ہوئے ہیں تاکہ کوئی بھی سمسیہ گر آئے تو ترد نپٹا جا سکے اسی کرم میں بھارت نے برہموس میسائل کی تیناتی بھی سیما پر کر دیا ہے ان ماملوں کی جانکاروں کا یہ کہنا ہے کہ نہ تو چین اور نہ ہی بھارت آگے تناؤ کو بڑھائیں گے کیونکہ یہ دونوں دیشوں کے ہیتوں میں نہیں ہے آخر پھر کیا ہوا تھا کہ چین نے سیما پر اچانک تناؤ پیدا کیا اور جب بھارت دوارہ جب آبی کاروائی کی گئی تو آب سانتی کا پکشدر ہو گیا آج کی اس ویڈیو میں اسی پرسن کا اتر تلاسنے کی کوشش کریں گے یہ صورتحال ہے کہ انڈیا کے ساتھ ٹینشن کے درمیان چین کے ساتھ ٹینشن کے دونے انڈیا جو ہے ٹائمز ناؤ کے مطابق وہ اپنا برہموس سپرسونک کروز میزائل اس نے لانچ کی ہے اور اسی کو ٹائمز آف انڈیا بھی کہہ رہا ہے کہ انہوں نے ایک ٹیسٹ کی ہے اپنا میزائل لیکن جو جو تلخی ہے چائنہ کے ساتھ وہ تلخی ختم نہیں ہو رہی اس تلخی کو اب کس طرح سے وہ ختم ہوگی میں نہیں جانتا لیکن ایسین ڈاٹ سین جو ہے ان کی ایک سائٹ وہ یہ بتا رہی ہے کہ چائنہ اپنی سب سے بڑی ایڈوانس میری ٹائم پیٹرول ویسل کو اس نے اور یہ شپ ٹیکنالوجی جو دنیا بھر کے جہازوں کے بارے میں جو شپنگز کے بارے میں وہ جو بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ سب سے بڑی اپنی میری ٹائم پیٹرول ویسل انہوں نے سمجھ دن میں اتار دیئے جو بھی وہاں پہ اس وقت چین اور بھارت کے درمیان ہیں یہ کوئی معاملات ایسے نہیں ہیں کہ ریچٹ اپ ہو جائیں گے یا ہاتھ سے نکل جائیں گے کیونکہ نہ تو چین کے مفاد میں یہ ہے کہ وہ بھارت کے ساتھ جنگ کرے اور نہ تفورٹ کر سکتا ہے کہ وہ بھارت کے ساتھ جنگ کرے چین کے جو سیریس قسم کے سٹیٹیجک انسٹیٹیشنز ہیں یا وہاں کی یونیورسٹیز ہیں جس طرح پیکنگ یونیورسٹی ہے انہوں نے جو محب ایشو کیے ہیں ماضی میں اس کے اندر انہوں نے خود دین علاقوں کو شو کیا ہے ایز پارٹ این پارسل اپ دی سٹیٹ اپ جنگو اور کشمیر تو اب وہ اس کو سٹیٹ اپ جنگو اور کشمیر کا نام نہیں لے رہے اس کو بیچ سے نکال کے تو بات کر رہے ہیں کہ یہ لاڈاک چونکہ ہمارا حصہ ہے دیئر فور انڈیا کو یہ رائٹ نہیں پہنچتا کہ اس کو یونیون ٹیریٹوری قرار دے تو یہ انہوں نے ابھی ریسنٹلی جو ہے اس پر اپ سٹیٹمنٹ دی ہے تو یہ ایک طرح کا پروٹیسٹ انہوں نے جو منسٹری آفارن آفیرز کا ایک آدمی جو ہے اس نے یہ بیان دیا جس کے خلاف انڈیا نے پروٹیسٹ کیا ہے اور انڈیا نے اس کو کہا ہے کہ یہ غلط سٹیٹمنٹ ہے ہم اس کو نہیں مانتے اور اس کے جواب میں جو ہے انہوں نے جو نائنٹین فیفٹی نائن کے جو ایگریمنٹ ہوا بارڈر ایگریمنٹ اس کے حساب سے انہوں نے اس کو کنڈم کیا ہے کہ ہم جو ہے اس کو بھی جو ہے ایک طرف رکھتے ہیں تو جنگ کا خطرہ تو میں نہیں دیکھ رہا تینشن ضرور ہے لیکن چین کے بھی اپنے اقتصادی مفادات ہیں وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ معاملات اس نائش تک پہنچ جائیں جہاں اس کی اپنی ایک ایکنومک ڈیولپمنٹ ہے اس کو کوئی زک پہنچے اور پھر بھارت ایک بڑی مارکٹ ہے چین کے لیے چار سو پانس سو ملین کی میڈل کلاس ہے وہاں پہ تو ایک بہت بڑی مارکٹ ہے جس کی چین کو ضرورت ہے اور اگر آپ چین اور بھارت کی تجارتی تعلقات دیکھیں تو تقریباً اسی نوے بلینڈ ڈالر کا ٹریڈ ہے جو کہ چین کے فیور میں ہے کہیں مجھے جو لگتا ہے کہ معاملات کچھ بہتر ہو جائیں گے اور اس حد تک نہیں جائیں گے جہاں پہ وار کا خطرہ ہو تو میں ایسا نہیں دیکھ رہا میں سمجھتا ہوں کہ سیچویشن اگلے آنے والے کچھ ہفتے میں انہوں میں ٹھیک ہو جائے گی اور معاملات جو ہے سفارتکاری سے کسی حد تک کنٹرول میں آ جائیں گے بھارت جو ہے وہ بلوک ڈپلومسی نہیں کرتا اس نے کبھی بھی بلوک نہیں بنائے وہ ہمیشہ اس کی کوشش ہوتی ہے اور طریقہ بھی یہی ہے کہ جو بہمی دو طرف تعلقات ہیں دنیا کے تمام مالک کے ساتھ وہ بہتر کریں تو اس کے باوجود بھی چین کی ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے اور چین کو بھی بھی کچھ عرصہ چاہیے اپنے آپ کو اقتصادی طور پہ اس لیول پہ لانے کیلئے جہاں پہ دوسرے ڈیویلپ کانٹریز ہیں چین ابھی بھی اپنے آپ کو ڈیویلپنگ کانٹری ہی کہتا ہے ترقی پذیر ملک کہتا ہے تو اس وجہ سے کیونکہ ابھی بھی وہاں پہ لیونگ سٹینڈر ٹھیک ہے انہوں نے پچھلے بیس پچیس سالوں میں ملینز اس کے حساب سے لوگوں کو غربت سے نکالا ہے لیکن اس کے باوجود بھی چین کو ابھی وقت چاہیے دس سے بیس سال مزید چاہیے تاکہ وہ واقعی ایک سپر پاور کے طور پہ ہر لحاظ سے ابرے تو یہ بات یو ایس کے انٹرس میں نہیں ہے کیونکہ لوگ امریکہ کو ایک ڈیکلائننگ پاور کے طور پہ دیکھ رہے ہیں تو یہ بھی کشمکش چلے گی لیکن میں نہیں سمجھتا کہ چین کسی طور بھی معاملات کو اس سطح پر لے جائے گا جہاں پہ کہیں وار کا خطرہ ہو اور چین کوئی وار افور نہیں کر سکتا اس وجہ سے اس ریجن میں فی الحال چین اور بھارت کے درمیان تو کوئی خطرہ نہیں ہے ایکچول وار کا ٹینشن رہے گی کچھ حرصہ لیکن وہ بھی معاملات ٹھیک ہو جائیں گے میرے خیال میں بہائنڈ دس سینز کافی اس وقت کچھ ہو رہا ہے بھارت اور چین کے درمیان بھی تو پھر الیکشنز بھی ہو رہے ہیں یو ایس میں دیکھنا ہے کون وہاں پہ الیکٹ ہو کے آتا ہے تو بہت سی چیزیں ہیں بہت سی ویریبلز ہیں جو کہ کام کر رہے ہیں دورہ چین کو جیس طرح سے مہتوڑ جباب دیا گیا ہے سائد اس کی کلپنا چین نے سپنے میں بھی نہیں کیوں ہوں گی خاص کر اسپیشل پرنٹیر فورس کے جوان دورہ جنہوں نے چین سے بلیک ٹاپ چین لیا ہے یہ بلیک ٹاپ سامرک دشتی سے بہت ہی مہتپون چوٹی ہے جہاں سے پینگونگ لے کے ایک دکشنی چھتر پر نظر رکھی جا سکتی ہے کہ چین کی سینہ کس در مومنٹ کر رہی ہے بی بی سی اپنے ایک ریپورٹ میں کہتا ہے کہ کچھ معاملوں میں بھارت چین سے بہتر ہے کہ چین آسانی سے پیچھے ہٹنے والا نہیں ہے اور بھارت بھی اڑا ہوا ہے کہ چین جب تک پیچھے نہیں ہٹے گا تو ہم بھی اس کا مقابلہ کرنے کو تیار ہیں کچھ ایسے شیطر ہیں جہاں بھارت چین کو کڑا جواب دے سکتا ہے جو چین بھی جانتا ہے اور اس لیے بھارت اس بار کڑی سودے بازی کر رہا ہے تو تناف کی ستتی بنی ہوئی ہے سوبان جیسی بھی ہو زمین کے اوپر دونوں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کھڑے ہیں اس کے علاوے بیسو کے بڑے دیشوں کو بھارت کا کھولا سمرتن پرابت ہے چین کے سبھی پڑو دیش چین کے بیروض میں کھل کر سامنے آ گئے ہیں تائیوان کا تیور چین کے سرکاری اخبار گلوبل ٹائمز لکھتا ہے کہ گیند اب بھارت کے پالے میں ہے اور چین بھی اب تیور ڈھیلے ہو گئے ہیں اسی کو اصپرس کرتے ہوئے کچھ دن پہلے دوویک نے امریکہ کے دو تینک ٹینکوں کا ریپورٹ کا حوالہ دیتے ہوئے یہ خبر چھاپی تھی کہ بھارت سائن ماملوں میں چین سے سپوریئر ہیں دو تینک ٹینک ہیں بیل فر سینٹر آٹھ دہ ہاروارڈ سپوریئرپٹی کو سویکارہ ہے یہی کارن ہے کہ چین اب سانتی کا راگ علاپ رہا ہے آپ اگر ہم سے جڑا رہنا چاہتے ہیں تو کھرپیاں میرے چینل کو سبسکرائب کریں تتھا بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ نئی ویڈیو کی جانکاری ترنت آپ تک پہنچ جائے دھنیواد جائے